موسیقی 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 آپ تو کارکردگی سے بہترین واقف ہیں ترجمانی ہی خاتوں میں ہے پنجاب میں آپ کے خیال میں میرا خیال میں کچھ وزرائی سے ضرور ہیں جن کے شاید میک میں تبدیل کرنے پڑے اور اس کے اوپر ہم مشاورت کر رہے ہیں سی ایم صاحب نے اس کے لیے دو تین دفعہ میٹنگ کی ہے مراد راہ صاحب اور فیضل حسن چوان صاحب نہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کے بھی ایک نام لینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کچھ وزرائی سے ضرور ہیں جن کے میکوں کے اوپر جو ہے وہ شاید ان کو تبدیل کر کے دوسرے وزرائی کو موقع ملے کہ وہ ان میک میں گئے ہیں لیکن ابھی کتہ ٹائم لگے گا اس میں میں نہیں دیکھتا کہ کابنٹ کا سائز بڑا ہوگا کابنٹ یہی سائز کرے گی لیکن یہ ہے کہ اس میں میک میں جو ہے وہ اندرونی طور پر ہم دیکھیں گے کہ جو کامپیٹنٹ زیادہ ہے جس نے زیادہ پرفارمنس بہتر یہ جنوری کے مہینے میں ہوگا یہ تو سی ایم صاحب کی سواب دید ہے آپ کی بات تو ہو چکی ان سے جی میں نے تو صرف فائل بھی ان کو جا چکی جس میں جن پہ انہیں تحفظات ہیں اور میں نے ان کو مشورہ جو ہے وہ پوری مانداری سے دیا عمران خان صاحب بھی لوپ میں اس معاملے میں جی عمران خان صاحب سے بات کرنے کے بعد ہی اس کو اچھے جلے ایک فیور دیں تعداد کتنی ہے وزرائی کی صرف یہ بتا دیں دو ہے تین ہے چار ہے ایک ہے صرف یہ بتا دیں آپ کے لئے بیس یہ ہے کہ کیپ گیسنگ بہت شکریہ جی حلیم خان صاحب سے آپ گفت کو سن رہے تھے اور انہوں نے واضح کہہ دیا آج کہ کچھ وزراء کی کلمدان تبدیل کیے جانے والے ہیں وہ کون ہوں گے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اور کن لوگوں سے اور کن وزراء سے حکومت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے یہ بھی بڑا اہم ہے ملک صاحب آپ لوگوں کے پاس ٹاک شوز بھی نہ بچیں تو اس سے بڑی دشمنی نواز شیف صاحب کے ساتھ آپ لوگ نہیں کر سکتے کہ کوئی جلسہ نہیں کوئی ریلیاں نہیں کوئی امن واک نہیں پولیٹیکلی کچھ بھی نہیں میاں صاحب دوبارہ جل چلے گئے بڑا جمعے گفیر ہوتا آپ لوگ جلسے پہ کھڑے ہوتے حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ لیڈ کر رہی ہوتی ٹاک شوز میں بیٹھ کے پارٹی ڈیفینڈ کرنا کتنا آسان ہے اور فٹ ورک کر کے پارٹی کو اس کی پوزیشن پر واپس لانا اور وہاں میں واپس پپولر کرنا کتنا مشکل کام ہے اور کون کرے گا یہ مجھے آپ بتائیں دیکھیں جب ہم قربانی دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں ہم اس نظام کو اندھے کوئے میں تکیلنا نہیں چاہتے آج میری لیڈرشپ یہ صحبت اس لیے برداشت کر رہی ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کر کے بیٹھی ہے کہ ہم سٹریٹ آنریسٹ کریٹ نہیں کریں گے ہم اس نظام کو نہیں ٹوٹنے دیں گے یہ ہمیں شدید حفاظات تھے ملک صاحب جلسہ کرنا سٹریٹ آنریسٹ ہے نہیں دیکھیں میں نے کب کہا ہے عمران خان صاحب کی طرح آپ دھرنا کر دیں چلیں یہ تو آج آپ نے ریکنیز کیا نا کہ دھرنا غلط تھا یہی ریالائز کروانا ہمارا اصل منصب ہے جلسے کرنا تو ہمارا میٹر آف منٹس ہے مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ آوست بندے جانا رک کیوں گئے تھے اصل باجہ کیا ہوئی اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ہماری شدید خواہش تھی کہ ہم اس پہ ریاکٹ کریں میں نے خود کہا میں نے کہا میں نے شباہ صاحب سے بات کی کہ یہ ایسے ٹولریٹ نہیں ہوتا we will come to the street بٹ انہوں نے سختی سے رکھا یہ ان کی حکمت عملی اور بہتر ہوگی اب جلسے جلسے تو کریں نا ضرور کریں مریم صاحب آئے ہیں آپ دیکھیں آج سبیم کورٹ سے آپ کو رلیف ملا ہے تو بڑا جلسہ کریں یہ فہدی نیچرل ہوتا ہے یہ ہوتا جائے گا بہت شکریہ آپ کا ملک عامد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور صورتحال کیا ہے یہاں کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آئیڈیلوجیکل ہی چلتے ہیں کس طریقے سے تک بندی پر چلتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہ گئے سادیہ صاحبہ آپ پرڈکشن کرنے کی ماہر ہیں دور اندیشی آپ میں بلا کی ہے اور علم العداد کی ماہر ہیں میں ہاں سے یہ جاننا جا رہا ہوں کہ کچھ وزراء چینج ہونے جا رہے ہیں نہیں دیکھیں لوگوں کی باتوں کی اور اپوزیشن کی تو بڑی پرڈکشن آپ دیتی ہیں کون کس وقت جیل میں ہوگا کون کب پکڑا جائے گا کس کے حالات خراب ہیں کس کے کھاتے کھل گئے ہیں یہ تو اب بڑا کہتی ہیں اپنے حالات کیا ہیں وزراء کون سے بدلے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی کلمدان تو نہیں ملنے والا دیکھیں اپنے کلمدان کا تو مجھے نہیں پتا یہ تو میری پارٹی کو پتا ہوگا وزراء جو چینج کا چل رہا ہے کہ جو وزراء چینج ہو رہے ہیں ایسے کوئی نہیں خان صاحب نے ٹارگٹ دیا ہوئے ہیں اور ٹائم دیا ہوئے ہیں ابھی دیکھیں نا ابھی تو بدلنے کا کوئی بنتا بھی نہیں ہے تو ٹائم ہی کہتے ہیں بچاروں نے کوشش سمالا ہے میں نے آپ کے سینئر وزیر سے بات کی ابھی تھوڑ دیرے پہلے عبدالعلم خان صاحب بڑے طاقتور آدمی ہے پنجاب میں تو انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہاں اس طرح ہونے جا رہا ہے دیکھیں اگر جو پرفارمنس نہیں دے گا وہ بدلا جائے گا لیکن ابھی ٹو ارلی ہے بدلنا ابھی پرفارمنس کا تو ٹائم ہی نہیں ملا کم از کم سال کا پیریٹ جو ہے نا وہ پرفارمنس کے لیے ضرور خان صاحب دیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی یہ جو وزراء ہمارے ہیں وہ بہتر پرفارمنس سال کا ٹائم حکومت کے پاس نہیں ہے جس طرح تنقید شروع ہو گئی ہے فور یہ ڈلیور کرنا پڑے گا آپ کے سامنے ہے سارا کچھ پرفارمنس پر مبنی ہے خان صاحب کا جو بھی کہہ رہے کوئی عوضہ بھی ہم میں سے کسی کا بھی پرمننٹ نہیں ہے اگر ہم پرفارمن کریں گے تو ہم اس عوضے کے حق دار ہیں بہت سے آپ کے وزراء ہیں جو بہت زبردست ہیں آپ کے خیال میں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میرا خیال میں میاں محمود و رشید اور مراد راس جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مراد راس مجھے لگتا ہے خطرے میں پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے مراد کا مسئلہ یہ ہے کہ مراد نہ جھوٹ نہیں بولتا آپ کو غلط hopes نہیں دلاتا وہ سچ بولتا straight away بات کرتا میں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ نہیں کر سکتا ہماری demand کیا ہوتی ہے سچ بولنا مقصد نہیں ہوتا حکمت اور دنائی بھی تو کوئی چیز ہے نہیں حکمت اور دنائی تو موجود ہے تو وہ آج یہاں پہ ہے اور وہ میرا خیال میں بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ بکل خطرے میں نہیں فیاضل حسن چوان صاحب تو خطرے میں نہیں نہیں بلیکن فیاضل کو تھوڑی سی policies change کرنے کی ضرورت ہے میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن اس کو کوئی چیزوں میں دیکھئے جب آپ حکومتی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تحمل برداشت پھر ہم نے سننا ہوتا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دینا ہوتا ہے اپوزیشن میں تو اگر ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے تو اپوزیشن ان کے بارے میں کیا کہتی ہوگی نہیں نہیں دیکھیں وہ جو شیلے ہیں اور اسی وجہ سے خان صاحب ان کو اپنا چیتا بھی کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی تھوڑا خان صاحب جب چیتا کہا کر دیتے تھے خود کنٹینر پر ہوا کر دیتے تھے آپ وہ کنٹینر پر نہیں ہے آپ وہ وزیراعظم پاکستان ہے اسی لیے ذرا موڈ میں لانے سے ٹائم موڈ چینج ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ غلط بات برداشت نہیں کر سکتا یہاں بڑا سٹرونگلی ری ایکشن دیتا ہے میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے باقی وہ اپنا کام بہترین کرنا چاہیے سیما صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حالات آپ کی پارٹی کے دن بہ دن روز بہ روز خراب ہوتا جا رہے ہیں اور خرابی کی بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو میڈیا تنقید بھی کر رہا ہے اوپر سے وزراء کی طرف سے کار کردگی کے مسائل بھی اور پنجاب میں برخصوص کیونکہ پنجاب آپ کا اپنے کلہ بنانا تھا اس پہ بڑا کام ہونا تھا آپ اپنا سیم لے کے آئے اوپر سے وزراء سارا کچھ لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کے اپنے سینئر وزیر تھوڑی در پہلے میں بات کر رہا تھا عبدالعلیم خان سے انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہاں کچھ وزراء پہ ہمیں ہے کنسرنز اور وہ ہو سکتا ہم چینج بھی کریں تو کس نظر سے آپ چیزوں کو دیکھتی ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ نتھنگ نیو آپ کی اس خبر میں نیا کچھ بھی نہیں ہے وجہ جب منسٹرز لگائے گئے تھے تو فرس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ یہ منسٹر فور لائف مطلب پانچ سالوں کے لیے نہیں ہے نیا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چوہ آن صاحب ہر ہفتے نیا کچھ کر دیتے ہیں اچھا اس میں یہ نا دیکھیں ہر منسٹری کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ منسٹر کا فرض ہے کہ وہ ان کو پورا کرے اور ہماری واحد جماعت ہے جس نے آتے ساتھ سب سے پہلے کاؤنٹو بیلٹی کہا کیا بولا پرفارمنٹس کی کاؤنٹو بیلٹی تو پہلے دن ہی سامنے رکھ دی کہ جو منسٹر پرفارم کریں گے وہ ہی پریویل کریں گے جو پرفارم نہیں کریں گے وہ منسٹر رہ نہیں سکتے سو اگر کچھ چینجز آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیس اس کالڈ ڈیماؤکرسی اور ڈیماؤکرسی کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جب کوئی ایک ڈیو پوزیشن لوگ لے لیتے ہیں بڑا جمان سیٹس پہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پرفارمنٹس کئی رہ جاتی ہے پھر اگلی چیزوں کی ریس لگ جاتی ہے سو یہ بڑی خوشائند بات ہے جہاں تک رہ گی میڈیا کی کرٹیسزم میں اس کو ہیلڈی اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں اس لیے نہیں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وجہ آپ لوگ وہ ہیں جو ہماری لائن اور لینڈ سیدھی رکھیں گے آپ ہمیں بتا کے رکھیں گے جب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میڈیا بیجا تنقید کرتا ہے وہ بھی اس لیے ٹھیک ہے کہ بھئی کل کو اگر آپ نے یہ کوئی سوچ رہا ہے دیکھیں ساری ٹیم کے پلیئرز کا ایک لائن پہ ایک ڈیریکشن پہ ہونا اور سوچنا بہت ضروری ہے اس میں پھر یہ اپوزیشن کا پریشر ٹائم میں اور اس کے بینفیشری جو ان کے نتائج کے ہیں وہ ہم خود ہیں مطلب تو یہ ہے کہ پبلک کے لیے پبلک کو صحف کرنا اور وہ ساری خامیاں کو تائیاں جو آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ آئیڈیلی نہیں ہونی چاہیے تو وہ وید ٹائم کوئی ایک دو منیسٹر جب ان کی جگہ پہ کوئی آتا ہے یا ان کے منیسٹرز چینج ہوتی ہیں ان سے سیکھیں گے پھر میڈیا کی تنقید سے بھی لوگ الارٹ ہوتے ہیں پارٹی کی ترجمانی مضبوط ہاتھوں میں آپ سمجھ رہی ہیں پنجاب میں دیکھیں پارٹی کی ترجمانی مضبوط ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا شاید وہی اس فیصلے کو ریتنگ کر رہے ہیں آپ ٹی وی پہ جب دیکھ رہی ہوں گی کافی کے سپ لے رہی ہوں گی ساتھ اور دیکھ رہی ہوں گی کہ وزیراللہ بزار صاحب کا کوئی تعرف کروا رہا ہے کہ اے پنجاب دے شہباز شریف نے تو آپ کا سر تو فخر سے بلند ہو گیا ہوگا کہ ہارے کی اپنی میں بین اس کو سمپلی سٹی کہوں یا کیا کہوں آئی ڈونٹ نو بٹ میرا سر فخر سے اس بات سے تو بلند بلکل بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ میں کمپلیٹ کر لوں اس کی وجہ کہ سردار اسمان بزدار صاحب اتنی ہمبل ڈاؤن ٹو ارث کوئی کمپیریزن نہیں بنتا کہاں وہ فیرونیت کہاں وہ اور کہاں یہ ہمبل مٹا ہوا انسان کہ جو مطبہ ہارے کو اپنے پارٹی ورکرز مطبہ ہارے کو اویلیبل ہے یہاں پہ تو لوگ منسٹرز کو اویلیبل نہیں ہوتے تھے پانچ پانچ سال اور اس بندے میں میں کہتی جتنا تیزی سے جو لوگ انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں نا خان صاحب کے وسیم اکرم کو وہ بہت بڑی بھول میں ہے جتنا تیزی سے وہ بندہ سیکھ رہے اور میں یہ بتاؤں باقی لیکن بات ہے کہ آپ کہتے ہیں انسونگ اور آؤٹسونگ کے ماہر ہے ہوتے ہیں آپ کے کولیگز میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم کچھ چیزوں کے باؤنڈ ہوتے ہیں پارٹی ڈسپلن کے ہم بول نہیں رہے ہوتے آپ کو ویدن یور پارٹی آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا بنے گا یہ وقت کا فیرون بنے گا یہ ہمینٹی میں اپنا جھنڈا گاڑے گا سردار عثمان صاحب ادھر وائز ہیں امران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں آیا وہ تقریب ہی انہیں بتایا گیا کہ آپ وزیر ازم پاکستان ہیں تو بزدار صاحب کی قیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے وہ انہیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ وہ سیم ہیں اور ٹھیک ہے وہ ہمبل ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بڑی اچھی چیز ہے لیکن ڈلیور کرنا سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہوگی جو بجا سکتی ہے طریقہ صاحب کی ڈلیور کرنا ہوگی فہد میں اس بات سے تھوڑا سا ڈیس اگری کروں گی میں نے آپ کی پہلی ساری باتوں سے اگری کیا ڈلیور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نون ٹنکی شروع کر دیں اور اس سردار عثمان صاحب کو بھی ہم لانگ بوٹس لے دیتے ہیں اور ان کو پانی میں کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دو کانسٹیبل اگر آپ لوگ انہیں موطل کرانے ہیں وہ بھی ہم کرا دیں آپ اگر لیپ ڈاپ سکیمیں شروع کر سکتے ہیں میٹرو بسیں شروع کر سکتے ہیں تو آپ انہیں بوٹ بھی لے دیں اس میں کیا حرج ہے لیکن وہ تو دیکھو ہماری فرس ٹیر لیڈرشپ نہیں کر رہی وہ کہیں لیپ ڈاپ سپڑی ہوئی تھی ہمارا بھائی ہے بچہ ہے ہمارا وہ اگر اس نے بانڈ دی ہیں تو کوئی بات نہیں شکر ہے کہ اس خود گھر نہیں رکھی ہیں بیچی تو نہیں ہم نے کھا تو نہیں گئے ایک سکیم کو برا کہہ کے جو بچے کچھی تھی لوگوں میں بانڈ دی سو سردار عثمان بزدار کہیں فور اوے اور یہ لوگ اگزمپل دیں گے کہ فیل پروجیکٹ اور میرا خیال ہے کہ جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آئے گا شہباز کا فیل پروجیکٹ کی ٹرین دینے پہ لمبے والے منصوبے بڑے بڑے منصوبے سارے فلوپ اینڈ فیل اور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی مجھے میری زبان کو بھی مبارک کرے اور وہ وقت لائے کہ سردار عثمان بزدار کی حصے میں بہت ساری کامیاب چیزیں آئیں گے فور شور انشاءاللہ بہت شکریہ میں سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ منسٹرز کے گرد خطرے کی گھنٹیاں روز بج رہی ہیں اور پریشانی اخبارات بھی ریپورٹ کر رہے ہیں اور ترجمانی بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے پنجاب کی اس طرح کے معاملات ہیں آپ تک کیا اطلاعات ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں صرف ہو کیونکہ اور کوئی خبر نہیں تو آپ لوگوں نے یہ خبر بنا لیے اور تو ایسی کوئی بات نہیں تو اگر تو اچان دن میں منسٹرز ہی بدل گئے تو پھر بدل جائیں گے پھر اس میں کیا خبر تو ہے نہیں آپ تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں نا کونے کو تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہو گئی ہے نہ ہو ہی تو آپ کہیں گے ہم نے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ افواہ ہے پکی بات نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوا ہے حالان کہ آپ کے سینئر وزیر نے آج اس بات کا تصدیق کی ہے کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہاں کچھ ہونے جا رہا ہے میرا نہیں علیم خان صاحب نے میرے ساتھ ٹاک کرتے ہو میرے ساتھ ٹاک کرتے ہو اس کا مطلب میں افواہ ہوں بے بات تو نہیں کر رہا یہ تو ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ بجلی مہنگی لوگ بلوں سے تنگ گیس کے مسائل عدویات کے مسائل اب تو بڑے سینئر سینئر جو ہوتے تھے تذیعہ گار وہ جو آپ کے حق میں دلائل دیا کرتے تھے وہ بھی تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اب ہم کیا ڈیفینڈ کریں تیاری نہیں حکومت کی ٹائم بہت کم دیا ہے اس میں کوئی شاک نہیں بات ہے کہ آپ کی بجلی کی قیمتیں ایک لانگ ٹرم میں کام ہو سکتی ہیں شورٹ ٹرم میں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے انرجی کی قیمتیں انٹرنیشنلی ڈکٹیٹ ہوتی ہیں جو بجلی ہے وہ پانی سے بنتی ہے سستی سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ سارا دن بلوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں برائیڈ کے اور آپ بھی آر وقت انٹریوز کرتے رہتے ہیں آپ کو اور آپ کے دیکھنے والے سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سب سے سستی بجلی جو پانی سے بنتی ہے اور ڈیم جب تک نہیں بنیں گے بجلی سستی نہیں ہو سکتی تو ایک چیز تو یہ ہے آپ انرجی سے اگر گیس سے یا اور پیٹرل سے بجلی بنائیں گے میں ہی بنے گی پاکستان کے گیس کی ریزرورز کم ہو رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے ٹرال بھی چالیس پر نہیں آ سکتا یہی دلائل کو اگر رکھا جائے سامنے تو دولر کا قیمت زیادہ ہو گئی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کیوں زیادہ ہوئی ہے ایک دن میں ایسی نہیں زیادہ ہوتی آپ کی demand and supply جو ہے وہ dictate کرتی ہے prices آپ کا اگر روپے کی demand میں کمی ہوئی ہے تو روپے آپ سستا ہوئی ہے یہ تو ساری باتیں آپ حالات کو justify کرنے کیلئے بتا رہے ہیں policy نہیں بتا رہے ہیں policy یہ ہے کہ جب آپ بہتر steps لیتے ہیں governance کو ٹھیک کرتے ہیں ملک بہتر direction میں جانا شروع ہوتا ہے economy grow کرنی شروع کرتی ہے تب یہ reverse ہونا شروع ہوں گے trends ایسے نہیں ہوگا short ایسا نا وہ opposition جیلوں میں بیٹی بیٹی مضبوط ہونا شروع ہو جائے اور حکومت deliver نہ کر سکے اگر حکومت deliver نہ کر سکے تو فارغ ہو جائے گی اس میں کونسی بڑی بات ہے دیکھیں نا جو deliver نہیں کرے گا فارغ ہو جائے گا چاہے وہ ٹھیک بھی ہو پھر بھی فارغ ہو جائے گا ٹھیک ہے چاہے وہ اپنی کوشش بھی کر رہا اور نہیں deliver کرے گا فارغ ہو جائے گا حکومت کے پاس ایک ہی option ہے کہ deliver کریں of course obviously کوئی بھی جب گورنمنٹ میں آتا ہے تو اس کے پاس option ایک ہی ہوتی ہے deliver نہیں کرتے لوگ فارغ ہو جائے گا آپ پر امید ہیں حکومت deliver کر سکے گی بلکل پر امید ہوں پکی بات ہے بلکل مجاب بھی سمبال لیں گے کیوں نہیں سمبال لیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے بلکل دیفنیٹلی ڈالر بھی normalize ہو جائے گا مہنگائی پہ بھی control چلیں long term سہی long term سہی ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے نا اتنا میٹر نہیں کرتا یین کدھر ہے ڈالر کے مقابلے میں آپ کا کرنسی بھی شک نیچے چلی جائے as long as آپ کی buying power میں اضافہ ہو جائے یہ دو مختلف لوگ ہیں actually economic سرہا مشکل سا سبجیکٹ ہے اور اس طرح کسی کو بھی نہیں سمجھ آپ specially public کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ڈالر اگر مہنگا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے economy نیچے جاری جیپین ہے for example اس کی economy کتنی سٹرونگ ہے لیکن جین کا ریٹ آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے پھر اسی طرح جس طرح آپ بڑی اچھی روشن خیال باتیں کر رہے ہیں اور امید کی باتیں بتا رہے ہیں تو اس میں پھر پنجاب کی ترجمانی جو ہے وہ بھی مضبوط آتوں میں ہے میرا خیال ہے جی ایک تو چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں وہ بالکل زبردست ہیں اپنی پوسٹ کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد انہوں نے منسٹرز کو امپاور کیا کہ اپنا کام کریں جو منسٹر ڈلیور نہیں کر رہا اس کو چینج کر دینا چاہیے میرا خیال ہے میں بھی کام نہیں کر رہا مجھے بھی چینج کر دینا چاہیے یہ ہے سیمپل از دار بہت شکریہ